بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شگفتہ یاسمین ہماری آج کی ویڈیو بینگن کے فوید پر مشتمل ہے نیو یارک مہرین کے کہنے ہے کہ سبزیوں میں بینگنوں کا کھانے میں کسرت سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ متعدد بیماریوں کے خلاف قوات مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں ایک تحقیق کا مطابق بینگن میدے کو طاقت دیتا ہے بھوک بڑھاتا ہے قبض کشا ہے اور میدے میں گیس اور تبخیر ہو تو علاج کیلئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے قدرت نے کھانے پینے کی ہر چیز میں غزائیت اور افادیت کے خزانے پوشیدہ رکھے ہیں بینگن بھی ایک ایسی سبزی ہے جس میں اللہ تعالی نے بے پناہ فوید چھپا رکھے ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بینگن کو زیادہ تر افراد کھانا پسند نہیں کرتے لیکن آج ہم آپ کو اس سبزی کے ایسے فوید بتائیں گے کہ آپ اس سبزی کو کبھی بھی ناپسند نہیں کریں گے بلکہ اس کو اپنی پسند دیدہ کھانوں کی فیرہست میں شامل کر لیں گے بینگن کو آلو گوشت یا بھرتہ بنا کر کھایا جا سکتا ہے بینگن کے پکوڑے انتہائی لذیذ ہوتے ہیں بینگن کے عام طور پر دو اقسام ہوتی ہیں گول بینگن اور لمبے بینگن فوائد کے لحاظ سے دونوں یقصہ ہیں بینگن کا کھانوں میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ متعدد بیماریوں کے خلاف قوات مدافعہ میں اضافہ کرتا ہے اس میں بہترین انٹی آکسیڈنٹس پہ جاتے ہیں یہ قوات حافظہ بڑھاتا ہے لیدے میں گیس ختم کرتا ہے کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتا ہے بینگن میں فاس فورس فولاد ویٹامن اے بی اور سی وافر مقدار میں پہ جاتے ہیں بینگن پشاب آور ہوتا ہے جن لوگوں کو بواسیر کی شکیت ہو بینگن ان کے لئے نقصان دے ہے اس لئے انہیں بینگن ہرگز نہیں کھانا چاہیے اس کے علاوہ جوڑوں کے درد میں مبتلاہ افراد بھی بینگن کا استعمال نہ کریں کہ بینگن گرم تاثیر رکھتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے نیکسٹ ویڈیو آنے تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ